اسلام علیکم ایڈوانس ایگری سرسکس کی آج کی ویڈیو ہمارا ٹاپیک ہے بران بران اہم ترین ایزائی صغیرہ میں شمار ہوتا ہے ایزائی صغیرہ یعنی وہ نیوٹرینٹ جو کم مقدار میں ایک فصل جاپودے کو ضرورت ہوتے ہیں تو ایزائی صغیرہ ٹھیک ہے کہ ان کی مقدار جو ہے ایزائی کبیرہ کے مقابلے میں نہایتی کم استعمال ہوتی ہے لیکن ان کا فصل جاپودے میں وہی کردار ہے جو کھانے میں نمک کا تو اپنی کام مقدار کے باوجود یہ پروڈکشن میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں آئی کا سب سے اہم ترین ایزائی صغیرہ میں سلفر کے علاوہ زنگ اور بران کا بھی نام بہت زیادہ آ رہا ہے تو اگر ہم بران کی آج کی ویڈیو میں بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کا تعرف کراتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے فصل میں یا پودے میں اپنی افادیت کا وہ کیا ہے جو بران ہے یہ فصل میں دو تین اہم ترین کام کرتا ہے جن کو میں مختصر ہم بتا داؤں سٹے میں دانوں کی جو تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ بران کرتا ہے جنی فصل کو اچھے طریقے سے بران مہیا کی جائے گی اتنے ہی اس کی ایک سٹے میں دانوں کی تعداد وہ زیادہ ہوگی تو دوسرا اس کا اہم ترین کام یہ ہے کہ جو پٹاشیم ہے اس کی جو پودے کو مہیا ہونے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ بران کرتا ہے یعنی کہ جب ہم بران کی مقدار بڑھائیں گے تو یہ بران آگے جا کے پٹاشیم کی پودے کو مقدار بڑھا دے گا یعنی اگر ہم نے پٹاش استعمال کرنی تو ضرور ہم نے ساتھ میں بران بھی دینی ہے تاکہ یہ پٹاشیم کی پودے کو مہیا ہونے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ کر سکے اور دوسرا تیسرا اہم ترین جو ایک کام ہے بران کا وہ یہ ہے کہ جو سٹا ہے اس میں سے جو ایک دانیں گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کٹائی کے ٹائم یا کٹائی سے کچھ پہلے جب کھریوئی فصل ذرا کٹائی لیٹ ہو جاتی ہے تو اپنے دانیں گرانے شروع کر دیتی ہے سٹے میں سے تو وہ بران کے استعمال سے اس پہ بھی کابو پایا جا سکتا ہے تو یہ سب تینوں یعنی دانوں کے گرنے سے بھی پروڈکشن میں اچھے خاصے لاؤس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بران کے استعمال سے کام ہو جائیں گے دوسرا دانوں کی تعداد بھی ایک سٹے میں بات جائے گی اور سٹے کے جو سہز ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا بران کے استعمال سے تو یہ تھے بران کے اہم ترین کام اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری گندم کی فصل جا کسی بھی اور فصل جا جو بغات ہیں ان میں بران کا استعمال کرنا کس قدر اہم ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے بران کو مہیا کرنے کے لئے کون سے پروڈکٹ جو ہیں اچھے مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو ان اہم ترین استعمال میں جو اگر FFC کی بات کریں تو سونہ بران کے نام سے 10% بران والا ایک ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو انگرو ہے ان کا بھی زوران کے نام سے بران جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں اس کا سولیو بور کے نام سے سنجنڈا دے رہی ہے بورڈ ایکس کے نام سے FMC کا پروڈکٹ موجود دیئے سارے پروڈکٹ جو ہیں یہ بران کی سورس ہیں اس کا قیمت بھی 800 کے قریب 500 کے قریب 600 قریب ہوتی ہے وہ اس کی مقدار کے لئے ڈپینڈ کرتی ہے کسی پروڈکٹ میں 10% بران ہوتی ہے جیسے کہ سونہ بران میں اور کسی پروڈکٹ میں 20% بھی ہوتی ہے بران جیسے کہ اپنا انگرو کی زوران اس میں 20% ہوتی ہے تو یہ تھے بران کے حوالے کچھ پروڈکٹ اب ان کو استعمال کرنے کی اگر بات کی جائے تو آج کیونکہ گندم کا سیزن ہے تو گندم کے حوالے سے بات کروں گا تو گندم میں جب بجائی کے ٹائم ہے تب ہم چھٹا کر دیں گے ڈی اے پی یا سونا یا جو بھی ہم خواہ دینے اس کے ساتھ یا کوئی بھی ریت وغیرہ جو لے کے بارٹی میں اس کا بران لے کے اس کو چھٹا کر دیں گے تو یہ گوپ کی حالہ تک فصل کو مہیا ہو جائے گی اس کی روٹس کے ذریعے تو اگر ہم بجائی کے ٹائم میس کر دیتے ہیں تو پھر یا تو ہم اس کو پہلے پانی پر فلٹ کر دیں گے ورنہ ہمیں پھر یہ زمینی رستے سے دینے کا کوئی عفصہ موجود نہیں ہوگا یعنی اگر ہم فصل گوپ پہ ہماری فصل آگئی تو پھر ہم بران کو فلٹ نہیں کر سکتے پھر صرف ایک ہی طریقہ پہتا ہے اور وہ ہے فولیر تو فولیر میں ہم پھر بران کے وہی پرڈرکٹ جو ہمارے دیے جا رہے ہیں یعنی بجائی کے ٹائم جو دے سکتے ہیں وہ سب بران جو ہیں وہ ہم فولیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی علیہ دا سے خرچہ زیادہ مہنگی بران لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ وہی سونا بران وغیرہ جو ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اچھی سولیو بیلٹی مقدار ہم ایک اکر میں اٹھائیسو گرام رکھیں گے یعنی کہ اگر ہم پائنٹ ٹینکیاں کر رہے ہیں تو پچاس گرام جو ہے ایک ٹینکی میں کر کے اس طرح سے ہم پائنٹ ٹینکیاں ایک اکر پہ سپریے کر دیں گے اور ٹوٹل اٹھائیسو گرام جو ہے ہماری بران وہ فصل پہ سپریے ہو جائے گی تو اس کا ٹائم گوب کی حالت ہوگا گوب کی حالت جو ہے یہ اسی دنوں کے قریب جب گندم کی فصل ہے وہ گوب کی حالت کو پہنچ جاتی ہے تو یا تو ایک سپریے یا اگر دو کرنا ہے تو پھر ستیر دنوں پہ ایک سپریے کر دیا جائے ایک پچاسی دنوں پہ کر دیا جائے پناہ دن کے وقت سے دو سپریے سے گوب کی حالت پہ فصل کی تقریباً تمام ضروریات جو بران کی ہیں وہ فولیر کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں شکریہ